بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و عزرات السلام علیکم و رحمت اللہ بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر آج کی اس ویڈیو میں جادو سے ہونے والے بعض نقصانات کے بارے میں بات کریں گے جادو انسان کی اکل صحت جسم اور جان ازدواجی مسائل اولاد رشتے داری ایمان اور دین سمیت بہت سارے معاملات بگاڑ دیتا ہے اسی تناظر میں کچھ مسائل کی وضاحت آج کی اس ویڈیو میں پیش کریں گے ہر انسان پر ہونے والے جادو کی شدت دورانیاں اور اس کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں اپنا یقین اور ایمان کمزور نہ پڑھنے دیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں مجود خرابیاں جادو ہی کی وجہ سے ہیں بلکہ این ممکن ہے کہ وہ آپ کی نلائقی کمزور قوت فیصلہ ادم توجہگی یا پھر کسی وقتی تبدیلی کے باعث ہو تاہم اگر کسی شخص میں جادو کی علامات مجود ہوں تو وہ اپنا معاینہ ضرور کروا لیں نمبر ایک جادو سے ایمان کا نقصان سہر و جادو کے حملے اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کو علم بھی نہیں ہوتا اور وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے کیونکہ جادو ایک شیطانی عمل ہے شیطان کی خشنودگی اسی میں ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدامن چھوڑ کر دور ہو جائے اس صورت میں انسان رب تعالیٰ سے دعا کرنا ترق کر دیتا ہے عبادات سے محروم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات گستاخانہ قسم کی گفتگو بھی شروع کر دیتا ہے این ممکن ہے کہ وہ قرآنی آیت اور آحادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح انکار بھی کر دے اگر کوئی اسے سوم و صلات کی طرف بلائے تو اس سے الجھے بعض صورتوں میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بظاہر ایک سہل مسلمان ہو لیکن وہ دین کی مند چاہی تشریحات اور تبیرات کرے آپ اس کے بدلتے افکار و نظریات کو علماء کرام کی مدد سے جانچ سکتے ہیں اور جیسا میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ سہر میں مبتلا شخص کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ علاج پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ حقیقت جاننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتا کہ وہ جادو کا شکار ہو چکا ہے نمبر دو جادو سے جانے نقصان یہودیوں نے حسد میں مبتلا ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ایسے ہی یہ سلسلہ پہلی امتوں سے لے کر آج تک جاری ہے نبی صحابی ولی اور علماء بھی اس نشانے پر ہے جب کسی انسان کو نعمت سے نوازا جاتا ہے تو بعض لوگ اس سے حسد میں مبتلا ہو کر نعمت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں فی زمانہ خاندانی جگڑے ساس بہو کے معاملات پسند کی شادی کاروبار وغیرہ کے معاملات کی آڑ میں دوسروں کی جان پر جادو کے وار کرنا عام ہے اس میں این ممکن ہے کہ جادوگر ایسا حملہ کرے جس سے جسم کا کوئی ایک قصہ مفلوج ہو جائے یا ایسی بیماری لگ جائے جس کی ڈاکٹر سہبان کو بھی سمجھ نہ آئے یا بیماری کی تشخیص ہو جائے لیکن دعویٰ اثر نہ کرے نتیجتاً بندہ مختصر طویل مدت تک بیمار رہ کر موت کا شکار ہو جائے یہ بھی این ممکن ہے کہ جادوگر کے حملے کی وجہ سے بندہ ہاد ساتھی موت کا شکار ہو جائے اس کا اناثار جادوگر کی شدت اور قسم پر ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی بہت خوبصورت اور دل ربا ہو حاصلین اس پر بیماری کا جادوگر کریں اور اس کی خوبصورتی جاتی رہے نمبر تین جادوگر سے ازدواجی تعلقات کا نقصان جادوگر سے یہ بلکل ممکن ہے کہ ہستے بستے گھر اجار دیے جائیں اس قسم میں شہر اور بیوی کا بہمی تاسادم اختلافات بدتمیزی ایک دوسرے کی تظلیل اور تاکیر روٹ کر گھر چھوڑ جانا طلاق خلا کا ہونا ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو کر شادی کرنے والے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دوسرے کے دشمن بن سکتے ہیں اس طرح کے متدد کیس ہم عمومن دیکھتے رہتے ہیں یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ اگر شہر پر کسی دوسری عورت کی نظر ہو وہ جادو کے ذریعے اسے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جائے یہ اپنی پہلی بیوی سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی کی طرف کسی غیر مرد کی توجہ ہو وہ جادو سے اسے اپنی طرف متوجہ کر لے یہ شہر کی بجائے کسی اور کی محبت پال بیٹھے ہمارے آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ شہر پر جادو کر دیا جاتا ہے وہ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات ترک کر دیتا ہے نمبر تین جادو سے حمل کا نقصان جادو سے حمل کی بندش بھی کر دی جاتی ہے وقت سے پہلے بچوں کی پدائش ہو جاتی ہے اور پھر بچے لاغری کا شکار رہتے ہیں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں جسم کے بعض ازاں معتل ہوتے ہیں یہ سب معاملات کسی طبی جسمانی خرابی کی وجہ سے بھی ممکن ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ طبی خرابی کے پیچھے کوئی ساہر ہی مجود ہو جادوگر کافر ہوتے ہیں اس لیے ان کے ہاں شریعت کا اعترام تو بالکل نہیں ہوتا کئی بار ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ کسی عورت کو حاملہ ہونے سے روکنے کے لیے اس کے مقصوص ازا کے پتلے بنا کر اس میں کیلے اور مکھیں ٹھوک کر بندش کی جاتی ہے بلکہ کئی کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کماری اور پاکباز لڑکیوں کو جادو کے ذریعے بانچ کیا جا چکا ہوتا ہے مرد حضرات کی جنسی طاقت ختم کر دی جاتی ہے اور وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں درجنوں بار یہ تجربہ ہوا ہے کہ زوجین کے میڈیکل سینس کے اعتبار سے تمام ٹیسٹ سو فیصد درست ہوتے ہیں یا اگر کوئی خرابی ہو تو علاج اور سرجری کے بعد ڈاکٹر انہیں مکمل فٹ قرار دیتے ہیں لیکن حمل نہیں ٹھہرتا اس کی ممکنہ وجوہات میں سے ایک وجہ جادو یا نظر بد ہو سکتی ہے نمبر چار مالی نقصان عملیات اور روحانی علاج کی فیلڈ میں سب سے زیادہ یہی نقصان دیکھا ہے اس نوعیت کے نقصان بے شمار دیکھے دنوں میں عرب پتی لوگوں کو مفلس ہو کر فٹ پات پر پہنچتے دیکھا ہے ظاہر ہے جادو گھر مفت میں جادو نہیں کرتا بلکہ وہ اچھے خاصے پیسے لیتا ہے کاروبار دن بدن کم ہو جاتا ہے کام کرنے کی نیت سے بندہ گھر سے نکلتا ہے لیکن دفتر دکان یا کاروبار کی جگہ پر پہنچتے ہی دل اچھاٹ ہو جاتا ہے یا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے متوقع پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہیں اچھے خاصے چلتے ہوئے کاروبار میں کبھی کوئی قانونی رکاوٹ آ جائے وہ اس قدر طول پکڑتی ہے کہ ایک گتھی سلجاؤ دس مزید تیار ہو جاتی ہیں مثلا آپ کی فرم میں کام کے اوقات میں کوئی مزدور اچانک حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کا معاملہ اس قدر پچیدگی کا شکار ہو جائے کہ پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے بندہ کاروبار پر توجہ ہی نہیں دے پاتا نتیجتاً آہستہ آہستہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اسی طرح کے معاملات میں نے دنیا کے ہرکونے میں دیکھے ہیں جب جادوگر کسی شخص کا کاروبار تباہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد بیوی رشتے دار اور قریبی لوگوں سے بھی محروم ہو سکتا ہے دنیا میں اکسریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں آپ کی ذات سے فقط دنیاوی مفاد کے تحت تعلق رکھنا ہوتا ہے جونی مشکل وقت دیکھیں گے لوگ مو پھیر لیتے ہیں اور خون سفید ہو جاتا ہے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرماک بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے ہیں